بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عام طور پر جو سفارتکاری ہوتی تھی اس میں ہمیشہ جہاں دونوں ممالک کے درمیان مسائل اتنے بڑھ جائیں کہ وہ سلجنا مشکل ہو جائیں تو پھر اکثر سپورٹس کے ذریعے کھیلوں کے ذریعے یہ سفارتکاری کی جاتی تھی پاکستان بھارت اس کے ایک بڑی مسائل ہے ماضی میں بہت افیصہ ہو چکا ہے سب سے پہلے میں آپ کو خبر بتا دوں اس کے بعد بات کرتے ہیں روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن چار فروری کو جو ونٹر اولمپکس دوزار بائس کی اوپننگ سیرمنی چین کے دارال حکومت بیجنگ میں ہو رہی ہے بہاں جا رہے ہیں وہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ روس کے صدر چین کے صدر اور پاکستان کی وزیر مران خان کے درمیان ہو گئی بڑی اہم ملاقات ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ ملاقات اتنی اہم ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ روس ایک بہت بڑی بقاعدہ طور پر مل کر چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بھی بڑی کانفرنس کروانے جا رہے ہیں یہ سپوٹنک خبرسان ادارہ ہے روس کا ان کا کہنا ہے اور یہ روس جو کانفرنس کروانے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ طاقت کا جو توازن بگڑ چکا ہے اسے درست سمت میں لینے میں مدد دی جائے توازن کیا ہے کیا مدد چاہیے اس پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ کس طرح یہ اتحاد بنتے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے تمام دنیا اپنی اپنی سیاست کھیلتی ہے اور اس پر پاکستان کا اہم کردار کس طرح ہے سب سے پہلے تو دیکھیں یہ اولمپک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں کہ جب وہ باقی صورتحال ہے چین کے تین بڑے شہر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہیں وہاں پر زیرو ٹولرنس ہے بلک کسی قسم کی برداشت نہیں کرتے ایک شہر تو آپ کو پتا ہے زیان تقریباً تین ہفتوں سے مکمل بند ہے اس میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے لاکڈاؤن اور عبادی ایک کروڑ تیس لاکھ آپ کو پتا ہے دنیا کے ملکوں جتنی برادی انتظامات آپ کو پتا ہے چین کے چین دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کیسے بھی حالاتوں ان سے نمٹنا جانتے ہیں اور ان سے نکل کر آپ کو دکھائیں کہ دنیا کٹھے گی آپ نے یہ چین کے لئے بہت بڑا امتحان ہے ایسے حالات میں آپ اولمپکس کروائیں جب آپ کو پتا ہے لوگ ملنا اور پہت سے مسائل ہیں اور چین پر الزامات لگتے ہیں دیکھیں مغرب کی طرف سے کہ وہ باگ زمدار بھی یہی ہیں شروع میں آپ کو پتا ہے چین کے لوگوں سے جو سلوک کو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا لیکن پھر وقت بدلا اور چین نے پھر اپنی طاقت دنیا کو دکھا دی دنیا مان گی کہ یہ صدی چین کی ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہزاروں جو سیاہ ہیں اس وقت ان کے فینز آ رہے ہیں رولز بڑے جیب و غریب ہیں کہ تالیاں آپ بجانے کی اجازت ہے لیکن نعرہ آپ نہیں مار سکتے آپ اپنے مو پر ماس روز پہنیں گے آپ کے ٹیسٹ روز آنا ہوں گے انتظامات ایسے کیے گئے ہیں کہ یہ اگلے ہفتے سے اب لگتا یہ ہے کہ اب جو امریکہ سے چین کی جو تمام کمرشل فلائٹس آ رہی ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ انیس جنوری کے بعد دو ہفتے تک امریکہ میں جتنی بھی ائر لائنز کے فلائٹ آپریشنز ہیں وہ کمپنیاں اس وقت بند کرنے کا سوچ رہی ہیں کیونکہ اگر ایک جہاز میں پانچ مسافر مصبت نکل آئے تو پوری کے پوری فلائٹ سسپینٹ کر دی جائے اب دیکھیں اس وقت امریکہ برطانیہ لتھوینیا نیوزی لینڈ سکوٹلینڈ اسٹریلیا کینیڈا لٹویا اسٹونیا بیلجیم آسٹریہ جاپان اور ابھی کل ہالنڈ اور ڈینمارک یہ وہ ممالک ہیں جو اس میں بائیکارڈ کر رہے ہیں یہ ایک نئی گیم ہندوستان آپ کو پتا ہے اس کا اکوارڈ کا اتحاد کا حصہ اسٹریلیا برطانیہ جاپان نیوزی لینڈ کا وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ دیکھیں فیکٹ اتحاد کے باوجود پھر اوسک جس میں برطانیہ امریکہ اور اسٹریلیا یہ تینوں شرکت نہیں کر رہے ہیں اب ہندوستان نے پوری کوشش اس میں کی تھی کہ اس کا اتحاد کے حصہ بنے جی ٹونٹی کے بعد وہاں کانفرنسز بھی ہوئی وہاں جاتے بھی رہے لیکن چونکہ ساؤتھ چائنا سی جو علاقہ ہے وہاں پر ہندوستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کوئی ان کا دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے تو اس لئے انہیں براہ راست اس میں انہیں رکھا نہیں گیا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ملک بائیکارڈ جن کے میں نے بھی آپ کو نام بتایا یہ سارے ملک مغرب بائیکارڈ کر رہے ہیں اس کا علمپکس کا اب ذرا گیم دیکھیں کہ ایک بڑے لیول پر ایک طرف اس کو اس علمپکس کو ختم کرانے کی بٹھانے کی بھی کوشش کی جارہے ہیں اب بہت سارے ملکیں جو براہ راست بائیکارڈ نہیں کر رہے ہیں وہ چین کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اپنے کم سے کم میمبران بھیج رہے ہیں کچھ بہانہ وہ باغہ کر رہے ہیں لیکن میں نے چیز کیا ہے کہ ایک طرف دنیا کٹھی ہوگی ہے کہ یہ علمپکس تقریب نہ کامیاب ہو علمپکس یہاں پہ نہ چل سکیں اور دوسری طرف دنیا کٹھی ہو رہی ہے اسے چلانا ہے لیکن دنیا کے اخبارات میں صرف تین ممالک کا چرچہ ہے وہ چین پاکستان اور روس کا اب یقین کریں اب جو ورزی اخبار اٹھا لیں سب سے پہلے دیکھیں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پائیکارڈ کیا کیوں کیا ہے یہ الزامات کیا ہے انسانی حقوقی خلاف فرضی چائنا میں ہو رہی ہے ایوگر مسلمانوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے مغرب میں بڑے لوگ فکر ماندے ہیں انہیں اتنی پریشانی لگی رہتی ہے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہر بیس لاکھ مسلمان وہاں مشکل وقت میں چین کے کیمپوں میں زندگی گزارے ہیں چین اس کا مستحق نہیں کہ ساری دنیا ان کے پاس جہاں کٹھی ہوگی گیمیں کھیلے چین میں پھر صافیوں کے ساتھ تقلیتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ علیدہ مغرب اس پر ناراض ہے آپ کو پتا ہے ان کے بڑی احساسات ہیں مغرب میں ان چیزوں پر تو جواب میں چین کا انمو مالک کی طرف یہ جواب ہے کہ بھئی دنیا کے ملکوں میں گزتے آپ ہیں چائنا نے تو آج تک کہتے ہیں ہم نے کسی ملک میں نہیں گزے ہم نے کہیں طاقت کا استعمال نہیں کیا ہماری کوئی اس طرح کی بلا درے اندھے دند گز کے بیس بیس سال ہم نہیں رہے مختلف قوموں اور رنگوں نسل جو لوگوں کے ساتھ سلوک آپ کے ملکوں میں ہو رہے ہیں خاص طور پر میں کہا وہاں ادھر توجہ دلائی جائی اور آپ ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں جوٹ ہے ویسے میں نے ایوگر پر ایک پورا پروگرام کیا وہ میرے یوٹیوپر پڑھا اب وہ ضرور دیکھئے گا اس میں تفصیل میں میں نہیں جاتا یہ ایک اور روس کے لئے جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے یوکرین کا اس پر مغرب اور نیٹو مجھے ستائیس ماری وہ اس کے ساتھ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے روس کو صاف جواب دے دی ہے اب روس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنا ایک بڑا اتحاد دنیا کے سامنے لائے دیکھیں یہی تو ورلڈ آٹر ہے آپ کے ساتھ کون کون شامل ہے اور وہ ان کی کیا کپیسٹی ہے تو روس چین پاکستان ایران ترکی ملیشیا سری لنکا افریقی ممالک شام اراک ہے اس میں انہیں اپنے کیپ میں شامل کر کے وہ ایک بڑے لیول پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں شو آف پاور اب یوکرین کا مسئلہ وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق روس کی حال ہو اب یہ تو ہو گیا روس کا اب وہ روس بڑی سیمیٹر کر آ رہا ہے اس میں بھی پاکستان جائے گا اب پاکستان کا اہم معاملہ قومی سلامتی کی ہماری پولیسی کل سامنے آئی پاکستان کی خارجہ پولیسی کی آپ کو پتہ ایک تو مسئلہ بھی ہمارا جو ڈیونرن لائن بارڈر کا چل رہا ہے جس پر چورانوے فیصد جو ہے بارڈ لگ چکی صرف چھ فیصد رہتی ہے اب وہ معاملہ پاکستان کی کوشش ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے اب جو مخالف پارٹی ہے وہاں پہ اب مخالف بن گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو بارڈ لنہ لگائی جائے انہیں پر سمجھایا کہ دیکھیں آپ کے ملک میں جتنے تاجکستان کے لوگ رہتے ہیں تو پھر آپ تاجکستان کا بارڈر بھی ختم کروا کے مل کر آ دیں وہاں بڑی دنیا رہتی ہے بہت بڑی تعداد اس باکستان کے لوگ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں آپ وہاں اس باکستان کا بارڈر بھی ہٹوا دیں اسی طرح ہزارہ کمیونٹی چونکہ ایران کے ساتھ ان کا بارڈر ہے آپ وہ بھی ہٹوا دیں مکس کروا دیں سارے بلکہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر یہ سمجھایا گیا آخری میٹنگ میں کہ امت مسلمہ چونکہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ممالک جو ہے ویزا سسٹم بارڈر کا یہ سسٹم آنے جانے کا نظام یہ سارا ختم کر دیں تاکہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ملک میں ازادانہ طور پر جائیں خاص طور پر سعودی عرب میں اب لگتا ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے اور امید کی جاری ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حال ہونے کے قریب ہے دوسری طرف جو سلامتی کا آپ کو پتہ ہے یہ جو پولیسی آئی ہے اس میں تجارت کو امن کے ساتھ جوڑا گئے ہیں اور ہندوستان کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے تجارت کو سامنے لیا جا رہا ہے اور ہندوستان چونکہ ان گیمز میں آ رہا ہے تو کوشش یہی کی جا رہی ہے سب طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نچلے درجے سے پہلے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا بیکڈور چینل اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو طاقتور ممالک کیا موجود ہیں یہ طاقت کا کھیل کے آ رہے جائیں گے اور بائیکاٹ والوں کی گیم کیا ہوں گی آئندہ اس پر انشاءاللہ میں آپ کو آپ فول کرتا رہوں گا مزید ایک اہم معاملہ جس پر لوگوں نے کافی سارے لوگوں نے میسیجز کی ہیں وہ صدارتی نظام کے بارے میں کہ جی ملک میں بڑا شور مچا ہوئے ٹوٹر پر ایک بڑا ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا صدارتی نظام ملک میں آ رہا ہے لایا جائے یہ کہا جائے اس کے تھوڑی سی میں آپ کو حقیقت یا تفصیلات جو ہوتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو چیز سمجھ آجائے پہلے میں اس پر بہت ساری بات کر چکا ہوں لیکن صدارتی نظام دیکھیں کوئی سیاسی پارٹی یا اپنی پارٹی کا جو آپ کا منسٹر ہوتا ہے یا ایم پی اے ایم این ایز ہوتا ہے یہ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا سب سے بڑا فائدہ صدر جس مرضی کو چاہے اڑا کے رکھ دیں جس مرضی کو جہاں چاہے ادھے پر بٹھا دیں اس نظام میں جو آپ کے ایم پی اے ہوتے ہیں لوکل ایم پی اے ایم این اے یہ ضمیر فروشی جو کرتے ہیں ان کا آپ کو محتاج نہیں رہنا پڑتا یہ وان مین شو ہوتا ہے جس رہا امریکہ میں ستارتی نظام کی عام اور سادہ طریف ہیں کہ اس میں عوام جو ہے وہ براہ راست اپنے صدر کا انتخاب کر لیتی ہے مطلب پارلیمانی دیکھیں جو ابھی ہمارا موجودہ نظام ہے اس میں تو ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ایم اے کو ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں سارے پھر ایم اے جا کر اسیمبلی میں اس ووٹ کے ذریعے کسی بھی شخص کو وزیراعظم منتخب کرتا ہے یعنی پارلیمانی نظام میں جو آپ کے ایم اے نیز ہیں میمبرز او پارلیمنٹ جو یہ لوگ یہ الیکٹ کرتے ہیں جبکہ صدارتی نظام میں عوام براہ راست اپنے صدر کا انتخاب کرتی ہے ہر بندے کے بس پاور آ جاتی ہے تو پاکستان میں نظام کی تبدیلی جو ہے اس میں دیکھیں سب سے جو اہم چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ چاہے آپ کا نظام صدارتی ہو چاہے آپ کا نظام پارلیمانی ہو اسلامی ہو سیکلور ہو جو مرضی کہمون ہے سوشلس جو مرضی ہے ان کو سب چلانے کے لیے آپ کو اچھے انسانوں کا ہونا ضروری ہے لوگ صحیح ہوں کیونکہ نظام تو کوئی بھی برا نہیں ہوتا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پر جو اس نظام کو چلاتے ہیں اسے کنٹرول کرتے ہیں اب اگر یہی کرپٹ سیاستدان کرپٹ جرنیلوں کے ماتحت صدارتی نظام بھی اگر پاکستان میں لگ جائے تو ابھی آپ یقین کریں حالات نہیں بدلیں گے اسی لئے سب سے ضروری اور اہم معاملہ یہ ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے لوگ جو جو لوگ پورے سسٹم کو چلائیں صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو وہ قابل لوگوں کی نیت صاف ہو وہ مہنتی ہو وہ جان ماریں ورنہ رکشہ کے انجن کے اوپر مرسیڈیز کی گاڑی کی باڈیاں لگا کر ہم اسے کترہ عرصہ مرسیڈیز بناتے رہے تیس تیس چالے چالے سال تھا وہ اندر سے رکشہ اب جب اترہا تو مسئلہ شروع ہو گیا ہمارے لیے اب یہ صدارتی نظام پاکستان میں نافذ ہونے کے دیکھیں طریقہ کار ایک تو آئین کا جو آرٹیکل چھتالیس چھتالیس سکس کلاوز ہے اس کی اس کے تحت وزیراعظم پاکستان اگر عمران خان ایک پورا جائنٹ سیشن بلا کر اس میں صدارتی نظام کی تجاویز کہیں یہ دیکھیں یہ صدارتی نظام میں لانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ اس کا طریقہ ہے سارا جائنٹ سیشن میں آپ کو پتہ ہے اس کی حالات کے بل جو بھی کل پر سو پاس ہوئے پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو ایک تو ون ون مجورٹی سے اس تجویز کو مصرد کر دیں کہ نہیں جی ہمیں ماننے ہی نہیں ہے ہی نہیں تو یا پھر کہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں ایسا جو ہو گئی نہیں آپ کو پتہ ہے اب وزیراعظم دوسرا یہ کہ اسیملیاں توڑ دیں اور ریفرنڈم کا اعلان کر دیں کہ عوام جو ہے ریفرنڈم کے لیے کرے اس کے لیے جو نظام چاہیں منتخب کر دیں اس طرح وہ ارسدارتی نظام آ سکتا ہے اب باقی جو آپ کو لوگ آپ کو پتہ ہے خام خام فضول اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں پڑھتے شرطیں نہیں ہیں وہ زیادہ تو میں سنتا ہوں وہ میسیجز ڈھیر سرے آتے ہیں دینا عمران حال کو چاہیے توڑ دیں اسیملیاں بلکل آخری لمحات میں جب حکومت کے توڑ کے یہ ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں لیکن آپ پتہ نہیں اس کے بعد پھر حالات کیا ہوں یہ انہیں شاید نانتا زمان اسی رہے نہیں کرتے کافی مشکل کام ہے بات تھوڑی سی لمبی ہوگی دو ٹاپک تو میرا مین آج کا چین کے علمپکس میں یہ جو سیاست کا کردار ہے کس طرح چین کے علمپکس میں جو ہے اہم کھلاڑی جو ہے وہ اگلا رول ادا کرنے جا رہے ہیں اس پر ساری تفصیل سے بات کرنے تھی لیکن یہ اس پر جواب ضرور دیا کہ نہیں اس سے آپ کا فیڈ بیک ملتا ہے اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک رہی جانے دیں اللہ حافظ